Another is location decision کہاں ہمیں facility locate کرنی چاہیے that is very important decision کیونکہ یہ basically long term decision ہوتی ہے اس کے اندر frequently ہم یہ decision نہیں کرتے اور اس کے اندر change کرنا بڑا location کو بڑا difficult ہو جاتا ہے especially in manufacturing and some of service industry میں for example اگر ہم نے ایک large hotel ایک location پر locate کر لیا ہے تو اس کو ادھر سے shift کرنا پھر بہت difficult ہو جاتا ہے کیونکہ it is basically آپ small shops وغیرہ تو آپ shift کر لیتے ہیں لیکن اس قسم کے large hospitals ہیں ان کو آپ shift نہیں کریں گے chances کام ہوتے ہیں تو this is a strategic decision one of the most important decisions a firm make reason being again کیونکہ آپ نے جب decision لیا ہے تو اس کے حساب سے اب وہ situation future میں رہے گی یا نہیں رہے گی جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ location بہتر تھی for example long time back businessmen نے ہتار کے اندر factories وغیرہ لگانی شروع کیا حالانکہ ادھر جو labor force تھی skilled workers اس کی availability اتنی نہیں تھی transportation اتنی اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ادھر لگائی کیونکہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں tax haven جہاں آپ کو وہ ملتا ہے کہ جی duty free zone ہوتا ہے تو اس basis کے اوپر duty free zone کے فائدہ کو دیکھتے ہوئے ہتار میں لگائی اور جب government نے وہ duty free جو ہی facility وہ withdraw کر لی تو now the businessmen were in big problem کیونکہ ادھر جو ان کو compensation مل رہی تھی duty free ہونے کی وجہ سے material کی اوپر وہ اب workers کی non availability اور transportation کا expensive ہونا وہ اس کو compensate نہیں کر سکے کیونکہ وہ withdraw ہو گئی facility تو وہ اب ان کو بہت expensive پڑھنے لگے تو زیادہ تر لوگوں نے اپنے جو plants ہو گا رہا تھے وہ shut down کر دیئے now location has become increasingly global decision کیونکہ اب global market کی بات ہے companies بہر چلی گئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر امریکہ میں demand ہے تو امریکہ میں ہی produce کریں گے وہ زیادہ طرف چائنا سے کر رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش ویٹنام انڈیا یہ ساری countries ہیں جو کہ produce کر کے ادھر market میں provide کر رہے ہوتے ہیں تو location has become global پہلے یہ تھا کہ country میں پاکستان میں decision کرنی ہے تو ہم نے کر لی کیونکہ city میں لگانا چاہیے زیادہ آسان ہے لیکن اب کیونکہ countries involve ہو گئی ہیں پھر countries کے اندر آپ نے cities دیکھ نی ہے پھر cities میں سائٹ دیکھ نی ہے تو اس کا وہ different factors آ جاتے ہیں at different level long term impact اور یہ decisions جیسے میں نے بتایا کہ difficult to change اور the objective is to maximize the benefit of that location جہاں آپ نے فرم نے اپنی facility locate کی ہے location decisions جیسے میں نے بتایا کہ long term decisions made infrequently بہت زیادہ frequently نہیں بناتے اگر آپ نے ایک plant لگایا ہے تو اس کا location change آپ نہیں کریں گے یہ ہے کہ ایک اور plan لگانا ہے تو پھر آپ decision کریں گے بٹ یہ اتنے frequently آپ نہیں کر رہے ہوتے تو بہت infrequently یہ decisions ہوتے ہیں اور these are long term strategic decisions decision جو location کا ہے یہ دونوں fix cost کو بھی effect کرتا ہے variable cost کو بھی کرتا ہے it could effect positively it could affect negatively once committed to a location many resource and cost issues are difficult to change آپ نے decide کر لیا اب اس کے اندر جو transportation کا problem ہے ورکرز کی availability نہیں ہے تو وہ decisions change نہیں کر سکتے کہ جی وہ اس کو کس طرح handle کریں cost issues جو آپ incur کر رہے ہوں گے critical success factors اگر ہم دیکھیں تو country کا پہلے decision جیسے مرحب ہے کہ it has become global تو country select کرنے کے لیے کون سے factors ہیں جو کہ ہم عام طور پہ companies consider کرتی ہیں تو اس کے اندر political risk کتنی stability ہے political stability اس country کے اندر گورنمنٹ کے rules کیا ہے attitude کیا ہے گورنمنٹ ریوز بھی ہوتے ہوتے انرڈجی کرائیس تو نہیں ہے تو یہ ساری فیکٹرز دیکھ جاتے پھر ایکشینج ریٹ بکم وری امپورٹنٹ کیونکہ کرنسی رسک جو ہے وہ اچھا خاصا پرابلم کرسکتا فیوچر میں دین وی کرٹیکل سکسس فیکٹرز فور ریجن ڈیسیجن کمیونٹی کا ڈیسیجن کہ کہاں لوکیٹ کرنی اگر ایک country سیلیکٹ کر لی تو اب کہاں ہم نے ادھر لوکیٹ کرنی ہے لاہور میں کرنی ہے تو اس کے کرٹیکل سکسس فیکٹر ڈیفرنٹ ہوں گے اس کے اندر کورپریٹ کی ڈیزائر آ جاتی ہے اگر کسی پرڈیکل سٹی میں چاہتے ہے تو وہ ادھر ہی لگائی جائے گی وہ یہ دیکھتے ہیں فور ایسیمپل سپورٹس کی زیادہ تر آپ کو سیال کورٹ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں ادھر آویلیبل ہیں ادھر کیا کسٹ پڑ ریگولیشنز کوئی بہت ٹائٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کسٹ زیادہ انکر کر جائیں گورنمنٹ اس سٹی کے لئے کیا انسینٹیف دے رہی ہے اس تیکس ہیون اور دیوٹی فری زون تو اس بیسز کے پر اس کی اٹریکشن بڑھ جائے گی پروکسی میٹی ٹو راو مٹیریل بلکی ہے تو دیوڈ لائک کہ مٹیریل سورٹس کے پاس فیکٹری لگائی جائے اور اگر اینڈ پروڈک بلکی ہے جیسے اور کار ہے کار کی پروڈکشن تو یوزلی وہ پھر مارکٹ کے قریب لگائی جاتی ہے کیونکہ اس سے جو ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہے وہ ہنڈل سائٹ کی ڈیسیزن سٹی کو آپ نے سیلیکٹ کر لی اب اس میں سائٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر نا ہے تو اگر اس کے اندر دیفرنٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں سائٹ کا سائز اور کاؤسٹ کیا ہے لینڈ پرائیس کیا آئیگی اس کے اندر ایر ریل ہائی وی وارٹر وی سسٹمز کتنے دور ہے اس سے زیادہ ایشو تو نہیں ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تو نہیں پڑے گا زوننگ ریسٹرکشن تو نہیں ہے اسلام آباد کے اندر انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اس اسلام آباد میں کوئی انوائرمنٹلی جو انڈسٹری نیگٹیو ایمپیکٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کے اوپر وہ اپنے ادھر انڈسٹری نہیں لگانی تو اس کا انہوں نے ادھر ایشو گھڑا کیا ہوا ہے اور ادھر آپ لگانی سکتے تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ادھر کیوں کوئی ایسی سائٹ تو نہیں ہے جہاں چیزیں وہ جو سٹی کی وہ ہے ایڈمنٹریشن اس نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے یا پروینس کی جو وہ ہے ایڈمنٹریشن اس نے پابندی لگائی ہے کوئی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے نیرنیس آف سرویسز اینڈ سپلائیز نہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو چیزیں چاہیئے فار اگزمپل آپ فیکٹری لگا رہے ہیں تو اس کا جو رپیئر اور دوسری سرویسز کی اویلیبیلیٹی کتنے دور ہے اس فیکٹری سے اور انوائرمنٹل ایمپیکٹ کے ایشوز تو نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر لگانے سے منع کیا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزوں کو پھر وہ دیکھا جاتا تو کنٹری کے لیے آپ ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھتے ہیں اس کے گلوبل پرسپیکٹیف کے اندر پھر کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد you come up with ڈیفرنٹ فیکٹرز to decide on the region on the city پہلے پروینس کے اوپر decide کریں گے پھر city کے اوپر کریں گے اور once you have decided on city then you look at different sites اور اس کے فیکٹرز آپ different اس کو consider کریں گے